ہیلو دوستو ہمارے چینل میں خوش آمدید آج ہم کائنات کے بارہ قوانین کے ذریعے دلچسپ دنیا میں جا رہے ہیں یہ قوانین گہنما اصول ہے جو ہماری زندگیوں میں اندر اور باہر کی دنیا پر حکومت کرتے ہیں آئیے ان قوانین میں سے ہر ایک کو تفصیل سے ڈکھیں ایک وحدانیت کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ہم سب ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ہمارے ہر فیال عمل کا اصل ہم سب پر ہوتا ہے ہم سب اس کائنات پر اصل رکھتے ہیں دو ہم وائیبریشن کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز صرف ایک وائیبریشن ہے ہمارے فیالات جذبات اور ایٹم سب کی اپنی الگ الگ فریقونسی ہوتی ہے اپنی وائیبریشن کو بہا کر ہم لوحانی طور پر ترتی پاسکتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے ساتھ ہم آہن کر سکتے ہیں تین عمل کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ کسی چیز کو انجام دیتے وقت صرف خیالات ہی کافی نہیں ہوتے بلکہ ہمیں اپنے خواہشات کو حقیقت میں لانے کے لیے اپنے ارادوں اور مطالقہ عمال کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے نیت اور عمل میں کر ہی انسان کو کامیاب بناتے ہیں چار مطابقت کا قانون انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا میں ایک جیسا ہو جاتا ہے یہ قانون اپنے اردگرد کی دنیا کو بدلنے کے لیے خود کو بدلنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے ہمارے اندرونی فیالات اور احساسات ہماری بیرونی حقیقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور ہم اپنی بیرونی حقیقت کو دیکھ کر اپنی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگا سکتے ہیں بارچ سبب اور اثر کا قانون انسانی زندگی میں اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کا ہر عمل اصوچ اپنے اندر ایک مساویہ مخالف طاقت رکھتی ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آنے والے اثرات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے شیک معافضے کا قانون یہ قانون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں ہمارے ماضی کے احسان اور محبت کے کاموں کا بدلہ زندگی میں دیا جاتا ہے کائنات خود کو اس طرح منظم رکھتی ہے کہ انعام اس کے مستحق تج ضرور پہنچے جاہے اس کام میں دیر ہی کیوں نہ لگے لیکن یہ کام ضرور ہو کر رہتا ساتھ کشش کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ اچھا اچھے کو اور برا برے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ہم جس چیز پر بھی اپنے خیالات اور توانائی کو مرکوز کرتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اپنے خیالات کو اپنے خواہشات کے ساتھ جوڑ کر ہم اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں آٹھ توانائی کی مستقل تبدیلی کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے حالات کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی سوچ کی وائیبریشن کو بہا کر اور ایکشن لے کر ہم ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں نو اضافیت کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور محضوم ہے اور ایک دوسرے کی رشتہ دار ہے کوئی چیز اچھی عابلی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم اسے اچھا عابرانہ بنائیں اس زندگی میں ہم اپنے لیے جو کہانی بناتے ہیں ہم اسی تک ہی محدود رہتے ہیں دس مخالفت کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ ہر چیز کی ایک مخالفت ضرور ہوتی ہے زندگی میں دونوں اطراف کا تجربہ کر کے ہم اپنی زندگیوں میں توازم اور ہم آہنگی قائم کر سکتے ہیں اور اسے اپنی کامیابی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں گیرہ انداز کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک مخصوص انداز میں حرکت کرتی ہے اپنی زندگیوں کے چکروں اور نمونوں کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کے واقعات کو زیادہ متوازن انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا اندازہ لڑا سکتے ہیں بارہ جنس کا قانون یہ قانون کہتا ہے کہ فطرت کے ماحول میں ہر چیز کا مردانہ اور زنانہ پہلو موجود ہوتا ہے ان توانائیوں کے درمیان توازن تلاش کر کے ہم اپنی خواہشات وہ کامیابی میں بدل سکتے ہیں آخر میں ان بارہ آفاقی قوانین کی طاقت کو سمجھ کر اور ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ارادوں کو حقیقت کے ساتھ ہم اہن کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تصل ہم اہنگی اور تکمیل کو حاصل کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات کارامت لگی ہوں گی زافی طرفی پر مزید موار کے لیے لائک شیئر اور سبسکراب کرنا نہ بھولیں شکریہ